تو اوپو رینو نائن سریز اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ لانچ ہو چکا ہے چانیز مارکیٹ میں اور یہاں پر ہم بات کریں گے اس کے سپریم ورجن کے بارے میں اوپو رینو نائن پرو پلس this is the اوپو رینو نائن پرو پلس سمارٹ فوم ڈیزائن جو ہے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ خوبصورت قسم کا ڈیزائن ہے بہت زیادہ ایک پالش قسم کا ڈیزائن ہے سمارٹ فوم جب وہ تین کلرز میں ریویل ہو چکا ہے ایک بلیک کلر ہے ایک پرپر کلر ہے اور ایک گولڈن کلر ہے آپ کو جو بلڈ کوالٹی وہ گلاس کی ہے جو فریم ہے وہ الومینیم کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو سمارٹ فون ایٹ ایم ایم تھک ہے اور ون نائنٹی ٹو گرام اس سمارٹ کو ویٹ دیا گیا ہے ڈیزائن کے اگر بات ہوں تو جو ڈیزائن ہے وہ ایک میٹ ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے گلوسی فینشنگ نہیں ہے میٹ فینشنگ ڈیزائن ہے جو سمجز ہے جو فنگر پینز وغیرہ اس پہ جو دبے پڑیں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور یہ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے دیئر سائیڈ پر ایک بڑا سا کیمرا مارڈیول دیا گیا ہے جہاں پر تین کیمرا اور ساتھ میری فلش لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور ساتھ میری سیلیکون کی برانڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیزائن کے اگر بات کروں تو بہت زیادہ سیمیلیٹیز رکھتا ہے اوپور اینو ایڈ سیری سے لیکن وہ باکسی ڈیزائن میں آتا تھا لیکن یہ باکسی ڈیزائن کے ساتھ نہیں آتا ہے یہ ایک کرو ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر باکسی یا فلیٹ ایجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اوپور اینو نائن پرو پلاس سمار میں دیا گیا 6.7 انچ کا ایک فل ایڈی پلاس سریشن والا ایک سپر ایمولیٹ ڈسپلی جو کہ 120 ہرز کے ہائی ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے ایڈی آر ٹین پلاس سپورٹی ڈسپلی ہے ون بیلین کلر کو سپورٹ کرتا ہے اور 800 ہرز کے یہاں پر برائٹنس ہے جبکہ 950 کا پیک برائٹنس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آؤٹڈور میں کام کرے گا یہ جو سمارٹ فون ہے سینٹر پانچول کیمرہ کے ساتھ آئے گا جو کہ رینو سیز میں فار در فاسٹ ٹائم یہاں پر سینٹر پانچول کیمرہ یوز کیا گیا ہے ایک کروڈ ایمولیٹ ڈسپلی ہے راؤنڈ ایجز آپ کو دیکھنے کو ملے گے ایج والا ڈسپلی ہے اور آفکورس ایک پریمیم ڈسپلی یہاں پر فیل ہوتا ہے دیفنیٹی یہاں پر آپ کو ویوی انگل جو کلر سچوریشن ہے وہ بہت بزیدار ملے گا آؤڈور ویزی بیلٹی کافی بہتر ہوگی ایک بہترین قسم کا آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اور جو چینے وہ بھی کافی دیز بار کم رکھی گئی ہے اور یہ ڈسپلی تو بھی آنے سے کر دی گا جائے اس ڈسپلی میں ہاں پر کوئی بھی کمی نہیں ہے ہر معامل میں جو ڈسپلی آلموس پرفیکٹ ڈسپلی ہے اور ایک میڈیا کنزمشن کیلئے اور آل اگر ہم اس کو دیکھو تو کافی ایک آئی پلیزنگ قسم کا ڈسپلی سا سو تیس کا جی پیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا سنیپ لگن ایٹ جن ون سب سے پاورفل پروسٹر ہے آج کے ٹائم پر اگر ہم بات کرے اور یہ بہت ہی زیادہ تگڑا پرفارمنس دے گا چاہے میں بات کرو گیمنگ کی یا میں بات کرو اور آل ہیوی یوزیج کے لیے تو یہ کوئی بھی آپ کو ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا سمارٹ فون جائے وہ بارہ جبی کے رہم ایک سو ٹائی ویلے ویرینڈ بارہ جبی رہم دو سو چپن اور بارہ جبی رہم پائنسو بارہ جبی ویلے ویرینڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ میں ویفیس 3.1 کا سو ٹائپ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انڈرائی ترٹین کے ساتھ یہ سمارٹ فون ریویل ہو چکا ہے اور اس کے لئے یہ جو سمارٹ فون ہے کلر او ایس ترٹین کا لیٹس ورزن یہ جو سمارٹ فون ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سمارٹ فون کا جو اپننگ سو میں وہ سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پر لیٹس ورزن دیا گیا اور آف کورس پرفارمز جو پروسر ہے وہ بہت پاورفول ہے سٹورج جو ہے وہ یا جو ریہ میں وہ بھی کافی بڑے بڑے دی گئے یہ بھی اور حال ایک ڈیسنٹ قسم کا پیکج ہے تو بھی آنیس یہاں پر پرفارمز میں بھی یہاں پر کوئی بھی کمی بیش آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اوپو رینو نائن پرو پلس ورزن کے اگر میں پاکستانی پرائس کی بات ہوں تو یہ جو سمارٹ فون ہے قریب آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے یہ جو سپیکس ہے اور یہ جو سمارٹ فون ہے اور وہ بھی اوپو کی طرف سے تو دیفرنٹی یہ جو سمارٹ فون ہے وہ دو لاکھ روپے آرام سے ٹچ کرے گا انفیکٹ دو لاکھ سے اوپر یہ جائے گا اگر یہ پاکستان میں آفیش ہل آتا ہے تو کیونکہ ٹیس بھی بہت زیادہ ہے لیکن چانس سے مجھے بہت کام لگ رہے پرو پلس ورزن آج تک پاکستان میں کبھی لانچ نہیں ہوا ہے لیکن جو کیمرہ سے وہ مجھے سچ میں حسیہ آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو مین کیمرہ ہے وہ آپ کو پچاس میگا پیسل کا دیا گیا فون پوائنٹ ایٹر پچے کے ساتھ ویڈ اپری کلی میں سٹیبلائزیشن اور لیزر آرٹو فوکس کے ساتھ آتا ہے اچھی بات ہے وہ آئی ایس ہے اور لیزر آرٹو فوکس کا یہاں پر ایٹ کیا گیا لیکن جو دوسرا کیمرہ وہ سچ میں زیادہ عجیب ہے لیکن آٹھ میگا پیسل کا کیمرہ لیٹرلی دو لاکھ پلس سمارٹ فون ہے اور یہ آٹھ میگا پیسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور ایک یہاں پر دو میگا پیسل کا سینسر دیا گیا ہے مطلب یہاں پر مزاق چل رہا ہے میری سمجھ سے باہر نہیں آرہا اتنا مہنگا سمارٹ فون اور وہ بھی دو میگا پیسل اور آٹھ میگا پیسل کے ساتھ آتا ہے جو کہ بلکل بھی تک نہیں بنتا بہت ہی ایک عجیب ایک سیدھی سی بات ہے بے شرمی والی بات ہے یہاں پر کچھ عجیب اوچ ہے اتکنڈے کر رہے ہیں اوپا والے ویو والے مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا جبکہ فرنٹ کے بعد ہوں تو سینٹر پانچھل کیمرہ میں بتیس میگا پیسل کا کیمرہ دیا گیا ہے ایف ٹو پوائنٹ فور اپر جگے ساتھ دیکھو یہ جو سمارٹ فون ہے یہ ریئر کیمرہ سے فور کی کی ریکارڈنگ کا سکتا ہے لیکن فرنٹ پر ابھی بھی فول ایڈی پلس پر ریکارڈنگ کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے فور کی کی ریکارڈنگ نہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑا علیمیہ ہے تو یہاں پر بہت بڑا مزاق چلتا ہے اوپو کے سمارٹ فون بولتے ہیں کہ ہماری کیمرہ کی کیمرہ سمارٹ فون ہے کیمرہ سینٹر کی سمارٹ فون ہے اور وہاں پر جب دیکھتے ہو تو آپ کو دو پلس آٹھ منگ افصل کا کمبینیشن ملتا ہے جو کہ سچ میں ہسنے والی بات ہے تو کیمرہ بھی مطلب مین کیمرہ تو میں بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن باقی کیمرہ سچ میں ڈسپوائنٹ کرتے ہیں اوپور ایو نو نائن پرو پلس سمارٹ میں سائن تالیسوں میچ کی بیٹری دے گئی ہے جو کہ اسی وائٹ کے فاس چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ اور کوئی بھی تری پوائنٹ فائم آلیو جک نہیں ہے ریورس وائرس چارجنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن جو وائرلس چارجنگ ہے وہ ابھی بھی نہیں ہے لٹرلی دو لاکھ پلس سمارٹ فون ہوگا اور وہاں پر کوئی بھی وائرلس چارجنگ نہیں ملے گا یہ بہت زیادہ نیگٹیو پوائنٹ سے اوپور ایو نو نائن پرو پلس سمارٹ فون اوہرال ایک ایوریج سمارٹ فون ہے جو کہ بہت ہی مائنر چینجز کے ساتھ لانچ کیا ہے اور یہاں پر ڈیزائن کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو چینجز دیکھنے کو نہیں ملے گا علموہ سیمیلر سمارٹ فون ہے تو ویٹ کیجئے گا اس سمارٹ فون کا اللہ حافظ